آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے بلڈ سٹرائک گیم کو اپنے لو اینڈ پیسی میں کیسے پلے کر سکے ہیں اس ویڈیو میں میں جو آپ کو ایمولیٹر بتانے والا ہوں اسے آپ اب کے ٹائم پہ بلڈ سٹرائک کا سب سے لو اینڈ ایمولیٹر بول سکتے ہو میں نے بلڈ سٹرائک کو نوکس پلیئر پہ بھی کھیلے ہیں بلو سٹیکس پہ بھی کھیلے ہیں جتنے بھی ایمولٹرز آتے ہیں میں نے تقریباً سبی پہ کھیلے ہیں لیکن مجھے جو بلڈ سٹرائک کی پرفومنس اس ایمولٹر میں دیکھنے کے لیے ملی ہے وہ کسی بھی ایمولٹر میں دیکھنے کے لیے نہیں ملی اس کی ریزن ہے کہ اس میں انڈرویڈ 5.1 ہے اور یہ 32 بٹ کو سپورٹ کرتا ہے جی ہاں میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ہوں لڈی پلئر کی اگر آپ نے لڈی پلئر کو بھی یوز کیا ہے یہاں پر آپ نے لڈی پلئر کے 3. وزن کو یوز نہیں کیا تو یہاں پر ہم آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ لڈی پلئر کے 3. وزن کو بھی یوز کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے یہاں پر ابھی ہم بلڈ سٹرائک گیم کو اپنے پی سی میں ڈاؤنڈوڈ کریں گے تو یہاں پر میں کروم پہ جاؤں گا اور یہاں پر آپ نے Simply Chrome کے اوپر سرچ کرنا ہے LD Player اور یہاں پر آپ نے سرچ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اب سرچ کریں گے یہاں پر آپ کو LD Player کی top پہ official website ملے گی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اب اس کے اوپر کلک کروگئے یہاں پر اوپر آپ کو دکھ رہا ہے نا اپ ڈیٹس ایدھر آپ نے جانا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا normal computer ہے I5 2 generation سے اوپر اوپر کا computer ہے بیٹرا تو میں ریکومنڈ کروں گا 3 پوائنٹ میں جاؤ اس میں ویٹی کے پروبلم کو بھی فکس کرا گیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو سب سے ٹاپ پہ اپ ڈیٹ ہو اسی کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر سمپل آپ ڈاؤنلوڈ والے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک پوپ اپ آئے گا تو ادھر سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آفٹر ڈاؤنلوڈنگ آپ کی جو ای ایکسی فائل فائل یہاں پہ ڈیٹ بلیٹ کی بنے گی تو یہاں پہ سمپلی آپ Catherine کو لانچ کرنا ہے ایکسی فائل لانچ ہو جانے کے بعد آپ کو simply resonance پر کلک کرنا ہے یا پہ ڈریکٹری select کرنی کہاں پر install ہی چاہتے ہو تو میں بیا دی فولٹ ادھر install کروں گا ویٹن پر کلک کر دوں گا استیرouveיע اللہ کٹر ہو جانے کے بعد یہاں پہ important part آتا ہے اپنے try now والے بٹن پہ کلک کرنا ہے Engineer جیسے ہی آپ کا لوڈنگ پر آئے آپ نے اے اس کو بند کر دینا پھر نورمل ایمولیٹر کی طرح ہی چلے گا تو یہاں پر یہ جو ملٹی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ الڈی کے ساتھ انسٹرال ہوا تا ہے اس کو آپ نے لانچ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ادھر یہ ایمولیٹر انڈویٹ فائی پوائنٹ ون کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھائٹی ٹو بیٹ والا ورزن ہے تو یہاں پر جیسے میں اس کے اوپر ٹک کر رہا ہوں ٹری پوائنٹ اسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہاں پر میں اپٹمائز پر جاتا ہوں ادھر سے سب سے پہلے سکسٹین ہے آپ پر سیلیکٹ کریں گے نورمل پی سیس کو آپ ٹک کر سکتے ہو یہاں پر یوز لیس میمری اینڈ گرافی کارڈ کے بات آپ ٹک کریں گے جب آپ کے پاس چار جی بھی ریم ہوگی انڈ آئی جی پیو آپ یوز کر رہے ہوں گے اپنے سسٹم کا دین آپ اس پر ٹک کریں گے انڈ ورچول میمری میں اگر ہارڈ ڈسک ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے تو میں ہائی سپیڈ میں جا رہا ہوں ایس ایس ڈی ہے تو سٹیبلیٹی میں جاؤ سمپل اس پر کنفرم کر دیں لیکن میں پاس ہارڈ ڈسک ہے تو یہاں پر میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اب ہم اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگز میں جاتے ہیں انڈ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ریزولوشن شو ہوگی اگر آئی جی پیو لگے نا تو ریزولوشن کو آپ نے منیمم کم سے کم رکھنے کی کوشش کرنی ہے انڈ یہاں پر یہ جو کورز ہے جو ریکومینڈیٹ میں بتا رہا ہے اسی میں جاؤ ریم میں بھی یہی کرو لیکن یہاں پر اگر آپ کا لوڈنگ بھی یا پھر گیم اٹک رہا ہے ریم یہاں پر آپ بڑھا سکتے ہو جیسے یہاں پر میں نے تین جی بی رکھی میرے پاس آٹھ جی بی ہے تو یہاں پر میں چھے جی بی ریم تک منیمم جا سکتا ہوں پانچ بی ریم تک جا سکتا ہوں میرے کمپیٹر میں ہے ہی ٹوٹل چار کورز تو میں یہاں پر کورز کو دو کے اوپر کر سکتا ہوں یہاں پر یہ جو موڈلز نمبر ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے یہاں پر کومن میں جانا ہے یہاں پر سب سے نیچے جانا ہے انڈ ادھر آپ کو ایک آسوس ٹو کی ڈیوائز ملے گی تو یہاں سے آپ نے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ کو گیم سیٹنگز میں جانا ہے یہاں پر ادھر سکسٹین اے بیس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر یہ جو سپورٹ ایکس ٹیکچر ہے اگر آپ کا الگ سے گرافیکار لگا تو اس کو ٹک آپ نے ضرور سے کرنا ہے جتنا مرضی لو اینڈ لگا ہے الگ سے لگا ہے تو آپ نے اس کو ضرور سے ٹک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ادھر والی سیٹنگز کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ کو روٹ پرمیشن ملے گی تو سیکیورٹی پرپس کے لیے آپ اس کو بند کر دیں اور یہاں پر اس کو سیف کر دیں سیف کر دینے کے بعد ہماری ساری سیٹنگز ہو چکی ہے کمپلیٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے الڈی پلیئر کو لانچ کرنا ہے تو سیمپل جائیں یہاں پر سیٹنگز میں یعنی یہاں پر ایپس والے سیکشنز میں جائیں تھوڑا سا سائٹ کی طرح سوائپ کرنا ہے ادھر سے آپ کو آل ایپس میں جانا ہے یہاں پر گوگل پلی سٹور کو بس آپ کو بند کر دینا ہے یہ آپ کے سسٹم میں ہائی سیپی یوسیج کرتا ہے بس اس کو آپ اس طرح سے ڈیسیبل کر دیں گوگل پلی سٹور بند کر دینے کے بعد اب ہم اس میں بلڈ سٹرائک گیم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پر ہم یہاں پر چلتے ہیں اپنے براؤزر کے اندر یہاں پر اوپر سرچ بار میں آپ کو جانا ہے سیمپل یہاں پر مجھے فولو کریں تو جیسے ہی آپ کا اپکے پہ اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو سیمپلی اس کو لانچ کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے گوگل پلی سٹور کے سرچ بار میں جا رہا ہوں یہاں پر سیمپلی لکھنا ہے آپ کو بلڈ سٹرائک تو جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کو یہ بلڈ سٹرائک دیکھنے کے لیے مل جائے گا سیمپلی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اینڈی در سے آپ نے انسٹرول والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے 700MB کا یہ کچھ گیم اکول ملا کے آپ کو یہاں پہ 1.5GB تک لگ سکتا ہے انگیم کی بھی کچھ فائلز ہوتی ہیں اس کی اگر آپ اس کی ایڈیشنل فائلز ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کا سائز تھوڑا سا اور بھی بڑھ سکتا ہے ابھی کے لیے فیلحال اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے جی میل اکاؤنٹ لوگن تو بہت زیادہ ایزی ہے انگیم جا کے بھی آپ کر سکے ہو لیکن یہاں پر جو ادھر اکاؤنٹ لوگن ہیں فیس بک اکاؤنٹ لوگن میں کروں گا اور میں یہی ریکومنڈ کروں گا اگر آپ کی ایڈی نہیں ہے اس پہ تو ضرور فیس بک پہ ہی لوگن رکھیں ادھر سے اگر آپ لوگن کریں گے آپ کا لوگن نہیں ہوگا اب آپ کو یہ والا موڈ لانا پڑے گا یہ موڈ کیسے لاتے ہیں سائٹ پہ 3 ڈورز پہ کلک کرنا اور یہاں پہ دیکسٹو موڈ کون کر لینا اس کے بعد آپ اپنی ایڈی کو سائن ان کریں گے آپ کی ایڈی سائن ان ہوگی اب ہم کیا کریں گے اپنی جو بلڈ سٹرائی گیم ہے اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ کچھ اس طریقے کا پوپ اپ آئے گا اگر آپ کا نہ چلے یا پھر لیک پروپلم ہے تو آپ اگزیکٹ جو میں نے ورشن ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو میرا بلڈ سٹرائی گیم چل چکا ہے سینسیوٹی آپ دیکھ سکتے ہو کیم اپنگ میں دیکھ سکتے ہو میں کون سو یوز کر رہا ہوں ویسے تو بائی ڈیوالٹ میں یہ کیم اپنگ ابھی کے ٹائم پہ صحیح چل رہی ہے کیم اپنگ کرنے کے آپ کو ضرور نہیں ہے کچھ بٹن آپ اپر جسٹ کریں گے نورملی ہر ایمولیٹر کی طرح ہی اس کی کیم اپنگ ہے میں ابھی اس ٹائم پہ ریکوڈنگ کر رہا ہوں میرے پاس ٹو جنریشن کا ہی کمپیوٹر ہے ایس ایس ڈی بھی نہیں ہے میرے سسٹرم میں لیکن تب بھی یہ چل رہا ہے دیکھیں لینڈنگ کے ٹائم پہ تھوڑا لیگ آ سکتا ہے لیکن جب آپ گیم میں اتریں گے مین مقصد تو آپ کا گیم میں اتر کے فائٹ لینا نہ ادھر اٹھ کے تو آپ مجھے بول سکتے ہو اور ہماری نیو آئی ڈی ہر گیم میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بھائی ہم ایک گیم کو ٹکے نہیں کھیلتے ہمارا یہ کونٹینٹ ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف گیمز کو ٹرائے کرنا ہوتا ہے اب ہر گیم کے اوپر اپنی آئی ڈی کا لیول بڑھانا ہے جیسے فری فائر میں اب میں نے ایک ایم لیول سکس تک میکس کری ہے تو ہر گیم میں فول فول آئی ڈی کا لیول رکھنا یہ پوزیبل نہیں ہوتا تو آپ کو ایسی کوئی پروبلم نہیں ہی گی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں